آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اگلا سال خوشیوں والا سال ہو آسانیوں والا ہو بڑی محبتوں والا ہو تو آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے آپ کو اگر اولاد کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں اگر اس ضرور پاک کو سات مرتبہ پڑھ لیا جائے تو آپ کی ہر مشکل اور مصیبت دور ہو جاتی ہے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں کرتا اگر آپ کی پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی نہ آپ کی مصیبتیں ختم ہو رہی کہیں بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا آپ ماہ شوبان اپنے لئے غنیمت سمجھیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ماہ شوبان آپ کو دیا ہے آپ اس کے اندر اپنی قسمت کے بند تالے کو کھول سکتے ہیں اپنی تقدیر میں جو چاہیں رب کی بارگاہ سے لکھوا سکتے ہیں کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا سارا نائمہ اعمال پیش کیا جاتا ہے اور پھر آگے نیا اس کا نائمہ اعمال شروع ہوتا ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اگلا سال خوشیوں والا سال ہو آسانیوں والا ہو بڑی محبتوں والا ہو تو آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے آپ کو اگر اولاد کی ضرورت ہے اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سارے مشکلات دور ہو جائیں تو اس وظیفے کو آپ ضرور کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگے تو سچے دل سے مانگیں پختہ ارادے کے ساتھ مانگیں آپ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کرنی ہی ہے اور اپنے اعمال کو صالحہ کر لیں جب بھی آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مختلف طور پر ارشاد فرماتے ہیں سور بکرہ میں ارشاد ربانی ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ چاہتا ہو اس کے رزق میں بے پنہ اضافہ ہو جائے اور وہ بہت غنی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پابندی سے درود تاج کا وظیفہ کریں اس کی برکتیں اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اولاد کی ضرورت ہو کاروبار نہیں ہے یا کوئی بھی مشکلات ہیں تو وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر درود تاج کا عمل کرے انشاءاللہ جو بھی مسئلے ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین